مقبوضہ کشمیر میں جاری مسال ان کے غلاب بریٹش کشمیریوں نے بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا ہے لندن سے جیو نیز کے نمائندے آصف دار کے پورٹ دیکھئے جمہور کشمیر یونائٹیڈ پیپلز نیشو پارٹی کی زیر اعتماع بارتی ہائی کمیشن کے سامنے ہونے والے ادجادی مظاہرہ کے دوران کشمیریوں نے بارتی فوج اور وزیراعظم کے خلاف زبردست نعرہ بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت ریاستی دہشدگردی کے ذریعے کشمیریوں کے آواز کو دبانا چاہتا ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کشمیری ایک مرتبہ پھر اتحار اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے جس سے دنیا کا آمن خطرہ میں پر سکتا ہے امام یا کشمیری برطانیہ کے اندر سے یہ جمع ہوئے ہیں اور اندوستان کو یہ بیسہ ہی جانا چاہتے ہیں کہ فیل فور وہاں پہ کشمیریوں کے کلنگ کو پانک کیا جائے اور وہاں پہ ترخیو کو ختم کیا جائے انڈیا بیسکلی ایک دیشدگرد ملک ہے اس کی زندہ مثال کشمیر کے اندر انیسٹ کشمیریوں کو بچوں کو اور خواتین کو بے تردی سے قتل کرنا ہے ستر سے زیادہ بیگنا لوگوں کو شہید کر چکی ہیں اس کو کنڈم کرنے کے لیے ہم نے ایک ازجار ریکارڈ کروایا ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل اسے اپیل کرتے ہیں کہ فوراں وہاں پہ اس چیز کا ڈوٹس لیا جائے اور کشمیری کی کلنگ بند کی جائے مزیلہ مشیرک نوجوانا نے کہا کہ بارتی افوائد مگوزہ کشمیر میں منظم انداز میں بچوں اور نوجوانوں کو شہید کرکے کشمیریوں کے نسل کو شکر رہی ہیں اس پر علمی برادلی کی خاموشی بے تشویشناک ہے we are representing کشمیری children that speaking forces would not kill innocent people in کشمیر and we will keep our struggle till victory انڈیا ایک سازش کے تحت نوجوانوں کو قتل کر رہا ہے اس قتل عام کو بند کرنا چاہیے اور کشمیریوں کو کشمیریوں کو اپنا خودرادیت ملنا چاہیے انڈیا شورد stop work runs in کشمیر ان کشمیروں کو گناہ کہ وہ بکویا کشمیر میں اونیل مظالم پر عالمی برادلی کا زبیر سے جوڑنا جاتے ہیں آسف ڈار جیو نیوز رندن